ہیلو فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ ہینڈ شیئرنگ مشین کے سبی پارٹ کو کیسے اسیمبل کرتے ہیں اور پچھلی ویڈیوز میں میں نے ہینڈ شیئرنگ مشین کے سبی پارٹس بنائے تھے اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھئے تو پلیس آپ میری چینل کو جا کے پہلے ان ویڈیوز کو دیکھیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکر کو پرس کر دیجئے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو 3D ڈیزائن کے ساتھ ساتھ میکنیکل کی کچھ ٹیپس بھی دوں گا آپ کو جو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ بھی تو چلیے ویڈیو پہ سٹارٹ کرو تو سب سے پہلے ہم یہ اسیمبلی کا پیچھ کھول لیتے ہیں اکے کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے سارے پارٹس آگئے ہیں جو ہم نے ہینڈ شیئرنگ مشین کے بنایا تھے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سٹرکچر لے لیتے ہیں پارٹ ون اس کو ڈروپ کر دیتے ہیں یہ ہمارا پارٹ ون آگیا اب انسٹ کمپوننٹ میں جا کے ہم اس کے دوسرے پارٹس کھولاتے ہیں اب اس میں ہم فکس بلیڈ کھولاتے ہیں اب چلتے ہم اس میٹ کمانڈ میں یہاں پہ اسیمبلی کی ساری کمانڈ سے رہتی ہیں اب ہم بلیڈ کے اس حصے پر ایک بار کلک کریں گے تو یہ ہمارا فیس سیلیکٹ ہو گیا ہے اور اس فیس کو ہم سیلیکٹ کریں گے تو دیکھیں گے یہ بلیڈ ہماری اس فیس کے سامنے آگئی اس کو اکے کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں گے کہ ٹونٹی پائی پالا حصہ کون سا ہے یہ بلائے اب جو ہم اس کو تھوڑا پارٹ کو ادھر لیاتے ہیں اب ہم یہ والے جو شرکل کٹا ہوا ہے ایکسٹروڈ کٹ جو ہوا تھا یہ والے فیس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس فیس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کو سنٹرک ہو گیا ہے اس کو اکے کر دیتے ہیں اب جو ہے اس کو گھما لیتے ہیں اب ہم پھر سے میٹ کمال لیتے ہیں اور اس فیس کو اس فیس کو ایکول کر دیتے ہیں اب یہاں دیکھیں ہماری بلیڈ جو ہے وہ اوپر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہماری جو فکس بلیڈ ہے اس میں جو ہولز ہیں وہ میٹ پہ ہیں یعنی ٹونٹی فائیب ایم اوپر سے اس فیس سے یہاں پہ اس کی دوری ہے ٹونٹی فائیم ایم اور یہاں پہ جو ہولز ہیں اس کی دوری ہے یہاں سے پیپٹین ایم ایم مجھے اس کو ریسول کرنا کیسے کرنا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے اس پارٹ پہ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں سب سے پہلا جو اپن پارٹ کرنا ہے اور پھر ہماری یہ کمانڈ جتی بھی لگیں اس میں چیک کرنا ہے کہ یہ کمانڈ والی کٹ والی کمانڈ کہاں پہ ہے یہ دیکھیں یہ والی کمانڈ ہے اس پہ ہم جائیں گے کلک کریں گے ایک بار لفٹ تو یہ دیکھیں ہمارا اسکیچ آگیا ہے اس کو ہم ایڈٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں 15 mm اس کو ہم 25 کر دیتے ہیں تو یہ سمپلی ہمارا 25 پہ آگے ہمارا ایکسٹ کریں گے سارے ہولز اپنی سری جگہ پہ آگیا ہے اب یہاں پہ سمپلی آپ کو کناہ کلوز اور سی بیس کر دیں گے اس کو تو یہ ہماری یہ دیکھیں یہاں سال ہو چکا ہے پلیڈ ہماری پوری اس فیس کے پرابر آ چکا ہے اب ہم دوسرا پارٹ انسٹ کرتے ہیں ہینڈل کو انسٹ کرتے ہیں ہینڈل کو ہمیں اس فیس کے برابر رکھنا ہے اس فیس کو کلک کرتے ہیں یہ نے کلک کر دیا اب ہم اس فیس کو کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا فیس پرابر ہو گیا ہے اور اس سرکل کو اس سرکل کو میچ کرا دیتے ہیں تو یہ ہمارا ہینڈل کو سنٹرک ہو گیا اس ہول پہ ہینڈل کو اپی دھر کر دیئے تو ہم دوسری بلیڈ لاتے ہیں یہ جو ہماری موویویل بلیڈ ہے اب ہم اس کو لگاتے ہیں اس کو بھی اسی پرکار سے ہم میٹ کر لیتے ہیں اس ہول کے سامنے کو سنٹرک کر دیتے ہیں اس ہول کو اس ہول سے اس کو اس پوزیشن میں لے آتا ہوں اس فیس کو اور اس فیس کو کوئنسیڈنٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری بلیڈ جو ہے لگ چکی ہے اب ہم اس میں فلائٹ لگانی ہے یہاں پہ ہمیں دو فلائٹ لگانی ہے دونوں فلائٹ ہماری آگئی ہے ابھی ہم فلال کے لیے اس ہول پہ کو سنٹرک کر دیتے ہیں اس ہول کو تھوڑا بلیڈ کو بہار نکال لیتے ہیں اور اس ہول کو اس ہول سے کوسنٹرک کر دیتے ہیں کوئنسیڈنٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا اوپر چھ لگے اس کو تورا زامنی چھے لیتے ہیں یہ ہم نے کوئنسیڈنٹ کر دیتے ہیں ابھی اس فیس سے ہم اس فیس کو ملا دیں اسی برکار سے اس کو کر دیں اس ہول کو بھی ملا دیں اب ہینڈل موک کر آگے دیکھتے ہیں ہماری بلیڈ جو ہے اوپر نیچے ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس پرکار سے ہمارے بلیڈ جو اوپر نیچے ہو رہی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گا کہ یہ گیپ ہے تو یہاں پہ ہم تو لگانا پڑھے گا واسر تو اب ہمیں یہاں اس فیس سے اس فلیڈ کی دوری کتنی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے تو یہ کیسے دیکھنا ہے تو چلی میں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو جانا ہوگا اگر یہ اوپشن آپ کے میں سو نہیں کر رہا ہے تو آپ کو سمپلی یہاں پہ رائٹ کل کر کے ٹیپس میں جا کے یہاں سے اس کو ٹک کر دینا ہے تو چلی یہ چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ انچی ٹیپ کا سمبل سو کر رہا ہوا جس میں لکھا ہے میزر اس پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کی دیمیشن ڈال دیتے ہیں یہاں پہ فٹ میں پڑی ہوتی ہے ہم ایم ایم میں ڈال دیتے ہیں اس کو کیونکہ ہمیں میلی میٹر میں چیک کرنا ہے سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے میزر ٹیپ اس پہ کلک کرنا ہے جس پہ سے ہمیں دوری جس پہ تک چاہیے یہ ہم نے کلک کر دیا تو یہاں دیکھیں 5 ایم ایم ڈسٹینس ہے ان دونوں کے بیچے تو ہم 5 ایم کا ایک واسٹر بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہوگا ایک نیو پیج لیں پارٹ پہ جائیں گے نیو پیج لے کے پارٹ میں جائیں گے پرنٹ پلین سے لٹ کریں گے اور یہ واسٹر کی پہلے ڈیزائن کر لیں اس کے باہر کی ڈیمینشن ہم دے دیتے ہیں پہلے ہم ہول سکا اس کا ڈیمینشن دے لیتے ہیں یہ بھی آپ کو چک کرنے کے لئے سمپلی آپ کو کرنا ہے اس کی آؤٹر پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں بارہ ایم کا ہول ہے چلی ہم اپنے ڈرائنگ واپس جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بارہ ایم کا ہول کرنا ہے ساڑھے بارہ کر لیتے ہیں بارہ ساڑھے بارہ ایم اپنے ساڑھے بارہ ایم اپنے اور یہاں پہ ڈالتے ہیں ٹونٹی فائر تو یہ ہمارے واسٹر کے اس کے تیار ہوگے اس کو ایکسٹر دیتے ہیں فائف ہے اب اس کو کر دیتے ہیں سیو پارٹ سکس کے نام سے اب ہمارا واسٹر تیار ہوگے تو ہم واسٹر کو سمپلی انسٹ کمپوننٹ میں جا کے یہاں پہ لیاتے ہیں واسٹر کو بھی اسی پرکار سے میٹ کر دیتے ہیں اس فیس کو اس فیس یہ دیکھیں ہمارا واسٹر لگ گیا اسی پرکار سے اس کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو موو کرا دیتے ہیں اس سائٹ میں اب یہ والا فیس سیلٹ کرتے ہیں اور یہ تو یہ ہمارا واسٹر بھی لگ گیا اب اس میں ہمیں ہٹ جگہ پر بولٹس اور نٹس لگانے تو اس میں جو بولٹس لگانے اگر آپ کو بولٹس بنانے نہیں آتے تو میں نے اس کے لیے ایک ویڈیو بنا رکھی پہلے اس کا آئی بیٹن بھی لنک ڈال دوں گا اور ڈسکرپشن بھی ویڈیو کا لنک ڈال دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس ویڈیو کو دے سکتے ہیں ابھی پہلال میں لیبریری سے بولٹ کو نکال کے اس میں لگاؤں گا چلیے لیبریری سے پہلے بولٹ کو نکال لیتے ہیں ٹول بار میں جائیں گے ٹول باکس میں جائیں گے ایڈن ناؤ پر اسو سیلٹ کریں گے یہاں پہ دیکھئے ایم سولہ سے نیچے یہاں پہ بولٹ نہیں ہے تو ہم ایکس بولٹ ہم سکرپ جائیں گے یہاں پہ ہمارے سب ہی پڑکار کے بولٹ ہیں چلیے پہلے ہم دوری ناف لیتے ہیں کہ تاہوں لمبا ہمیں بولٹ چیئے تیسے میں لمبا بولٹ چیئے 8mm یہاں پہ میں نے ثریڈ نہیں کٹی ہوئی ہے یہاں پہ سلٹل لیتے ہیں ایم ایٹ لنٹ ڈال لیتے ہیں 30mm بھی لنٹ میجن نہیں ہی چلیے دو یہاں سے لکھلے لیتے ہیں ایم ایٹ 30mm لنٹ اور ثریڈ ہم ڈال دیتے ہیں بھائی سام ٹھیک ہے اور ہمیں کہتے ہیں چاہیے ایک دو تین چار پانچ پانچ بولٹ چیئے ہیں ہم پانچ بار کلک کر بھی ہیں تو یہ ہمارے پائی بولٹس آگئے ہیں اب ان سب ہی بولٹس کو ہم لگا دیتے ہیں سب کو کوئنسیڈنٹ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بولٹ اُلٹا ہو گیا ہے اس کو سیدھا کر لیتے ہیں آپ کو سمپلی کمانڈ میں جانا ہے میٹ والی ایڈٹ فیچر میں جانا ہے اور اس کا ڈیریکشن چلی اب ہم اس فیس کو اس سے ملا دیتے ہیں اور اس والے ہیڈ کو سب سے میچ کرا دیتے ہیں موسیقی یہاں تو یہ سارے بولٹس ہمارے لگیں اسی پرکار سے ہم وہ کروالے بولٹس لگا دیں گے موسیقی 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 اب ہم اسی پرکار سے سب ہی میں نیٹ لگا دیتے ہیں سب ہی بولٹس میں اسی سائز کے نیٹ لے کے ان میں نیٹ لگا دیتے ہیں تو ہمارے سب ہی نیٹ بولٹس لگ چکے ہیں تو یہ ہمارے پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو بلیڈ کا شکشن ہے یہ ہمارے سٹرکچر میں لڑ رہا ہے تو کیسے اس کو ریسولو کرنا ہے تو اس کو سیدھے ہم اوپن کر لیتے ہیں پارٹ کو اور اس کا جو اسکیچ ہے اس کو ایڈیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کی ڈائمینشن چینج کر دیتے ہیں ایٹ ایم ایم کی جگہ ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں 15 ایم ایم اور 30 ایم ایم کی جگہ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں 40 ایم ایم اور ایجٹ کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں تو ہمارا اسیمبلی میں بھی یہ چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا ریسولو ہو گیا اب یہ بلیٹ اسٹرکچر میں نہیں لڑ لیے چلی موو کر آکے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا پرفیٹ کلیو میں موڑ کر رہا ہے اور کہیں پہ بھی یہ ٹچ نہیں کر رہا تو ہماری یہ پوری اسمبلی تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس مشین میں میں نے اس اسٹرکچر میں پانچ ہول کیے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک دو تین چار پانچ جس میں پانچ بولڈ لگے ہوئے ہیں اور اس سائیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کی میں نے بلیڈ میں تین ہول کیے تھے وہ کیوں کیے تھے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ ان کی کوئنسیڈنٹ والی کمانڈ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سمپلی ڈیلیٹ کرنے کے آپ کو کرنا ہے بولڈ پر کلک تو آپ یہاں سائیڈ میں دیکھیں گے کوئنسیڈنٹ والی کمانڈ آ رہی ہوگی اس کو آپ کو ڈیلیٹ کر دینا اسی پرکار سے سب کی ڈیلیٹ کر دینا تو یہ سب ہی کمانڈز ڈیلیٹ ہو گئی ہماری اب ہم ان دو بولڈز کو باہر نکھا لیتے ہیں یہ ابھی فکس ہے اس میں کوئی کمانڈ لگی ہوئی ہے پھل دیکھتے ہیں کوئی کمانڈ تو نہیں دکھائی دے رہی ہے یہ ہمارا بہار آ گیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تین بولڈز اس میں آپ کو کرنا کیا ہے بلیڈ کے والے والے حصے میں آپ کو ڈیپنگ کرنی ہے 8mm کی کر لیجئے 10mm کی کر لیجئے اس سے کیا یہ کیا ہوگا یہ جو تین بولڈ ہے یہ بلیڈ کو فکس کریں گے یہ اپنی جگہ پر اس کو بنایا رکھیں گے اور یہ دو بولڈ کا جو یوز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پہلے اس کو نارمل کر لیتا ہے تو ابھی فلال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلیڈ میں اور اس بلیڈ میں گیپ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اس میں گیپ بلکل بھی نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیٹ ہماری بڑے آرام سے کٹتی ہے چاہے وہ 0.5mm کی شیٹ ہو کیونکہ اگر اس میں گیپ ہوگا ان دو بلیڈوں کو بیچ میں بلکل بھی نہیں کٹ سکتے تو ان کے بیچ کا گیپ بلکل نہ کے برابر ہونا چاہے تو اگر آپ مالی جی آپ کی بلیڈ کی دھار خراب ہو جاتی ہے اور سرفیس گرینڈر سے آپ اس میں دوبارہ ستھار لگواتے ہیں تو آپ اس بلیڈ اور اس بلیڈ کے بیچ میں گیپ ہو جائے گا تو وہ ان گیپ کو کم کرنے کے لیے ان دو بولٹوں سے ہم مینٹین کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے ان تین بولٹوں کو لوس کر دینا ڈھیلے کر دینا ایک چوڑی یا دو چوڑی ڈھیلے کر دینا اور ان والی بولٹوں کو کسنا ہے ان والی بولٹوں کی ٹیپنگ جو ہوگی وہ اس والے سٹریکچر پہ ہوگی تو یہ کیا کریں گے یہ دو بولٹ بلیڈ کو آگے کی طرف ڈھکے لیں گے اور پھر جیسے اس بلیڈ اور اس بلیڈ کے بیچ گیپ ختم ہو جائے گا پھر ان اس بولٹوں کو دوبارہ سے کس دیں گے تو یہ جو بلیڈ ہے ہماری اسی پوزیشن میں آکے فکس ہو جائے گی تو اسی لئے میں نے یہاں پر پانچ بولٹوں میں سے تین بولٹ ہی جو ہے بلیڈ میں لگائیں فکس کرنے کے لیے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو اگر اچھے لگی ہو تو پریز لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ میڈیو